اعوذ باللہ من الشیخ والے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل لیکھنے والے ویورز کی خدمت میں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ رمضان شریف کی تاریخ وائز شروع کیا ہو گئے اور آج پنگلہ رمضان المبارک کا دن ہے اور اسی مناسبت سے عام معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان المبارک ہجری سال کا نامہ مہینہ ہے اس مہینے میں صبح و صادق سے غروبِ آفتاب تا چند امور سے قربتِ خدا کی نیت سے پرہیز دیا جاتا ہے مسنا، کھانا، پینا اور بعض دوسرے مباہ کام ترک کر دیے جاتے ہیں شریف زبان میں اسے روزہ کہتے ہیں جو اسلام کا ایک عام ترین رکل ہے یعنی عام ترین عبادت ہے نئے ویورز سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو واج کرنے کے بعد لائک ضرور کریں اور کومنٹس بھی دیں تاکہ کومنٹس کی روشنی میں مزید بیتویلہ ہی جا سکے اب ہوں پندرہ رمضان مبارک کے اہم واقعات کی طرف چلتے ہیں پندرہ رمضان مبارک سانتین ہجری کو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادتِ باسعادت مدینہ مرافرہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتونِ جنت دخترِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ ترزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیرِ خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جبکہ رسولِ مکرم حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشہداء شہیدِ قربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے پندرہ رمضان المبارک سنتیس ہجری کو عبید علیہ بی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے وفاد پائی تھی پندرہ رمضان المبارک سن ساٹھ ہجری بمطابق بائیس جون چھے سو اسی عیسوی کو حضرت مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کو روانہ ہوئے تھے اور اسی طرح پندرہ رمضان المبارک سن ایک سو پچانوے ہجری کو حضرت امام محمد تکی کی ولادت پا سادت ہوئی جی پیارے بھنگرز اسی دن یعنی پندرہ رمضان المبارک سن چھے سو اٹھاون ہجری کو ممالک مصر نے نیر جالود پر تاتانیوں کو زلط آمیز شکست دی اسلامی فوج کی قیادت رکن و دین پیبرس کر رہے تھے اسی طرح پندرہ رمضان مبارک سن چودہ سو اجری میں ایران کے بادشاہ محمد رزا پہلوی نے اس دنیا سے پوچھ کیا تھا یعنی وفات پائی تھی اور پندرہ رمضان المبارک سن چودہ سو چودہ ہجری میں حمود بن عبدالعزید جو آل سعود یعنی سعودی امیر تھے انہوں نے پندرہ رمضان المبارک سن چودہ سو چودہ ہجری میں وفات پائی تھی پیارے بیورس کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اسلامی اور انزال مبارک سے مناسبت والی ویڈیو کیسی لگی موسیقی